آج کل جنب بھومی کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے اب میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ میری جنب بھومی ہے تو یقیناً میں بھی وہاں ایک نئی یونیورسٹی بناوں گا تھا کہ علیگرد پر ایک ایسی اہم کتاب شایع ہو اور میں وہاں موجود نہ رہوں تو شاید ایک بڑی گستاخی ہوگی کسی کی جنب بھومی ہو اور اسی جنب بھومی پہ جو عمارت ہو اس عمارت کو اور بہبوتی سے اور بہتر بنایا جائے اور یقیناً علیگرد میں بنا سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں علیگرد کی وہ اہمیت اب نہیں ہے ہمارے ملک میں جس اہمیت کی تصور سے علیگرد کو بنایا گیا تھا علیگرد کی بنیاد رکھی گئی تھی اور جس پر بار بار علیگرد کے تعلق سے ذکر ہوا ہے علیگرد کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے جو سلوک ہوا ہے یا ہو رہا ہے کیا وہ یہ بتاتا ہے کہ علیگرد کی اہمیت کچھ سلوک سمجھتے ہیں دوسرا موقع مجھے ملا آپ کے ساتھ سٹیج پر آ کر اور ایک کتاب کا اجراح کرنا لیکن یہاں جو سارے موزز یہاں پر شخصیت یہاں موجود ہیں وہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فاہمی زندگی اور علیگرد سے ان کا ایک خاص تعلق رہا ہے اور ان کی یقیناً معلومات اور ان کے تاثرات علیگرد کے تعلق سے مجھ سے کہیں زیادہ اور کہیں بہتر ہے لیکن میرا یہ ماننا تھا کہ علیگرد پر ایک ایسی اہم کتاب شایع ہو اور میں وہاں موجود نہ رہوں تو شاید ایک بڑی گستاخی ہو گی گستاخی کیا ایک پیغام ہوگا کہ علیگرد کی وہ اہمیت اب نہیں ہے ہمارے ملک میں جس اہمیت کی تصور سے علیگرد کو بنایا گیا تھا علیگرد کی بنیاد رکھی گئی تھی اور جس پر بار بار علیگرد کے تعلق سے ذکر ہوا ہے لیکن اسی اسی سلسلے میں ایک بات اور یاد آئی کہ میرا تو ایک خاص حق ہے علیگرد پر اس لیے نہیں کہ میرے نانا وہاں تھے اس لیے نہیں کہ کوئی ویسے رشتہ وقتن و وقتن رہا ہے بلکہ میری پیدائش علیگرد کی ہے وائیس چانسٹر ہاؤس کی ہے اور آج کل آج کل جنب بھومی کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے اب میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ میری جنب بھومی ہے تو یقیناً میں بھی وہاں ایک نئی یونیورسٹی بناوں گا لیکن کہیں یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں کسی کی جنب بھومی ہو اور اسی جنب بھومی پہ جو عمارت ہو اس عمارت کو اور بہبوتی سے اور بہتر بنایا جائے اور یقیناً علیگرد میں بنا سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں اور وہ موقع یقیناً ملے گا اور میں سمجھتا ہوں اسی کے سلسلے میں اس کتاب کا شائع ہونا ہے ایک بہت اہم خدم ہے اور میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں بجیودین صاحب میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کتاب اس موقع پر آج کے حالات میں اس کتاب کو آپ نے لکھا اور آپ نے یہ یہاں ہم سب کو سب کو یہ توفہ ہنایت فرمایا ہے لیکن اچھا یہ بھی لگا اس میں کہ جہاں آپ نے ہم سب کی اور حالات کی اہمیت کو سمجھا وہاں آپ کے آپ نے اپنے بچوں کی تمنہ کو بھی سمجھا اور بچوں کی تمنہ پوری کرنے کے لیے آپ نے اس کتاب کو لکھایا کہ میرے والد کب ایک آؤثر بن جائیں گے اور آپ نے کہا کہ یقینا جلد میرے آپ کے والد بچوں کا بچوں کا کیلتے جائے تھے وائس چانسلر صاحب یہاں ہیں اور ایک جسے وقت ہوتا ہے ویسے ہی وائس چانسلر ہوتا ہے تو اس لیے وائس چانسلر ہیں اور اس لیے وائس چانسلر کے سامنے کوئی وستاخی یہ کہے کہ علیگرد کے تعلق سے کوئی بڑی بات کہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت جائز بات نہیں ہوگی لیکن کتاب بہت اہم ہے کتاب بہت اندہ ہے اور ہر صفحے پر ہر صفحے پر کہیں نہ کہیں ایک بہت بنیادی بات کا ذکر ہے اور بہت نئی معلومات کسی کو بھی آپ نے مہیا فرمائی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کی اس کا جوز ہے کتاب کا مقصد ہے اور کتاب کا جوز ہے وہ آپ نے زاکر صاحب کے الفاظ میں اپنے کور پر پیچھے لکھا ہے اس کو میں دورا دوں کہ انٹائم بختانے پر علیگرد مسلم یونیورسٹی played a critical role in the making of modern اندین مسلم عزاکر حسین AMU alumnus former vice chancellor former president of india said over 50 years ago یعنی کہ 50 سال پہلے کی بات کہی ہوئی ہے the way علیگرد participates in various walks of national life will determine the place of muslims in india's national life the way india conducts itself towards علیگرد will determine largely the form which our national life will acquire in the future اس سے زیادہ بڑھ کر میں سمجھتا ہوں نہ علیگرد کی تاریخ کی جا سکتی ہے نہ علیگرد سے جو ہماری توقع ہے اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور نہ جو ہماری ہمارے غمی حقیقت ہے نہ اس کے بعد میں اس سے بہتر کوئی بات کہی جا سکتی ہے لیکن جہاں ایک طرف یہ بات کہی گئی ہے تو وہاں ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس میں اب کیا کچھ بچا ہے علیگرد ہندوستان کے مسلمانوں کی تربیت اور تہذیب میں آج کیا کانٹریبیوشن کر پا رہی ہے علیگرد تعلیم تو لوگوں کو ہاں مل رہی ہے اور جگہ بھی ملتی ہے لیکن جو اہم جو اہم رول علیگرد کا تھا رہنا چاہیے اور ہونا چاہیے کیا علیگرد آج موجودہ حالات میں ایسا کر پا رہی ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ کیا علیگرد کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے جو سلوک ہوا ہے یا ہو رہا ہے کیا وہ یہ بتاتا ہے کہ علیگرد کی اہمیت کچھ سلوک سمجھتے ہیں ابھی عدی بھائی نے ذکر کیا وزیر آزم صاحب کا ذکر کیا جب ان کو وہاں مدو کیا گیا تھا اور انہوں نے شاید ورچولی ورچولی انہوں نے اپنی تقریر کی تھی اور اپنا پیغام دیا تھا حالانکہ وہ پینڈمک کی وجہ سے تھا کوویٹ کی وجہ سے تھا لیکن اس کی سمبلزم بہت اندہ ہے کہ اب ورچولی ہی بات ہو پائی گی علیگرد سے اب یقیناً آمنے سامنے کی بات علیگرد سے بہت مشکل ہے اب صرف ورچول بات ہی ہو سکتی ہے اور ورچول ریالیٹی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہوتی ہے اور ورچول حقیقت کیا ہوتی ہے تو کیا حقیقت ہے اور کیا حقیقت نہیں ہے ان دونوں کو سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تو آج کیا حقیقت ہے اس پر ہم کو غور کرنا ہوگا اور آج کیا حقیقت نہیں ہے اس پر بھی یقیناً غور کرنا ہوگا جب آپ کی کتاب آئی تو میں نے اپنی لائبری میں دیکھا مجھے پرانی کتاب لیلی ویلڈ کی مل گئی علیگرد سے فرس جنریشن اور اس کتاب پر نظر دوڑا کر اور پھر اس کتاب پر اپنا ذہن ذہن ڈال کر میں نے یہ سمجھا کہ کیا تب سے اب جو کتاب لکھنے کا لکھنے کا جو موضوع ہے اور کتاب لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بدل گیا ہے کیا اب اس وقت جو کہہ سکتے تھے وہ اب کہنا ممکن ہے یا کہہ پاتے ہیں یا پھر آج جو جو آثر کے لیے اس وقت جو جو مسائل ہیں وہ اس وقت کے مسائل سے کچھ اور ہیں اور لگا کہ ایسا ہی کچھ ہے کیونکہ آپ کی کتاب میں آپ نے علیگرد کی خزان کا کئی دفعہ ذکر کیا ہے لیکن ہمیشہ خزان کے بعد علیگرد میں بہار آئی اب اس وقت علیگرد کا موسم کیسا ہے علیگرد والے ہی بتائیں گے بڑے عرصے سے علیگرد گیا نہیں ہوں خزان ہے یا بہار ہے یا پھر بہار کا انتظار ہے جس طرح سے آپ لوگوں نے میرا انتظار کیا اور میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں ہمارے سیاسی لوگوں کی زندگی ان کی اپنی نہیں ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہوتی ہے ہم فوٹبال کے طریقے سے کبھی ادھر سے وہاں کبھی وہاں سے وہاں کبھی وہاں سے وہاں اور وہی میرے ساتھ آج ہوا کہ ایک یاترہ نکل رہی تھی اور اس یاترہ میں مجھے مدو کیا گیا کیونکہ وہاں کا رہنے والا ہوں اوکھلا کا اور اوکھلا کی یاترہ تھی تو اس کو نا نہیں کر پایا لیکن ان سے میں بار بار یہ کہتا رہا کہ علیگرد نے گلایا ہے علیگرد جانا ہے وہ بیچارے سمجھ رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ میں شرح علیگرد کا سفر کرنے والا ہوں تو انہیں مجھے جلدی سے وہاں چھٹی دے دی لیکن علیگرد کا سفر میرا یہاں نہیں ختم ہوگا علیگرد کا سفر ساملہ کے وکیلوں کے بیچ میں پہنچنے تک ہے اس لئے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ کم وقت آپ لوگوں کو دے پایا دیر سے آیا اور کم وقت دے پایا لیکن بس یہی التجا ہے کہ یہ یقین مت کریے گا کہ اس خزان کے بعد بہار نہیں آئے گی بہار آئے گی علیگرد میں اور علیگرد میں جب بہار آئے گی جب علیگرد میں بہار آئے گی تو یقیناً یقیناً ایک پیغام ہوگا کہ اب ہمارے ملک میں پھر سے بہار ہم کو دیکھنے کو مجھے گی میں یہ مانتا ہوں کہ شاید اس کے آگے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہار کے بہار کا راستہ آپ نے اس کتاب میں دکھایا ہے اور بہار کے لیے کیا ہم کو کرنا ہے کیا جستجو کیا کوشش کیا محنت اور کیسا انتظار ان سب کا مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپ نے ذکر کیا ہے لیکن کتاب سیکنڈ ایڈیشن میں آنی چاہیے بہت اچھے لوگوں کے نام رہ گئے ہیں اور وہ نام آپ سو سال بھی اگر اکھرتے کریں گے تو پورے نہیں ہو پائیں گے اور ہزار ہزار صفوں کی کتاب بھی لکھی جائے گی کیونکہ وہ تاریخ میں ایک ایک نام کوئی ہندی ہے تو کوئی اندہ ہے تو کوئی کوئی کیا کیا ہے جو وہ چیز پوری کب تک ہو پائے گی اندہ آگیا آپ ہندی واقعی اندہ آگیا آپ ہندی واقعی رہ گئی تو تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو منیو کو آگے بڑھائیے اور کتاب کو کتاب کو آگے بڑھائیے آپ سبھی آپ سبھی حضرات کو مبارک بارد اس کتاب کی اور حضرت بہت بہت شکریہ کتاب کا آپ سب کا آپ سب کا یہاں آپ کی موجودگی اور مجھے یہ آپ نے موقع دیا اس کے لیے میں شکریہ کہتا ہوں موسیقی